ہماری نسل آج کے عید کے لوگوں کو شاید تو اچھے ناموں سے یاد نہ رکھ سکے ہماری نسل آج کے عید کے لوگوں کو شاید تو اچھے ناموں سے یاد نہ رکھ سکے آج ہم فخر کرتے ہیں اس بات پہ کہ ہم سبزلی خان اور ملی خان کی اولاد ہیں ہم فخر کرتے ہیں اس بات پہ کہ ہمارے اصلاف نے قربانیاں دی وہ لوگ جنہوں نے یہ بات یہ قربانیاں دی کوئی اپنے ہاتھ کے پیسے والے لوگ نہیں تھے وہ کوئی اپنے ہاتھ کے جاگردار یا بڑے رہے نہیں تھے ایک بات تھی ان میں کہ وہ عالی کار نہیں تھے وہ مضمت کار تھے اور مضمت کاروں کی تاریخ زندہ جاتی ہے عالی کاروں کی تاریخ نہیں جانی جاتی حاج وہ کسی نے کہا تھا ہمارے پڑوسی ملک کے حوالے سے کہ شجر بیج گیا کھون بیجیا ایک نشوئی میرا ملک بیج گیا اس نشوئی نے نشے کے عالم میں امریکن سامراج کے سامنے جب اس نے ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں مودی سے مل چکا ہوں اور میں میڈییشن کرنا چاہتا ہوں تو نشوئی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے وہ ہوش میں نہیں ہوتا وہ اپنے ایک عالم ارواہ میں رہتا ہے خوش ہو گیا تانیاں میں جاتے ہوئے واپس آیا اور ایک ہمیں خوش قبری سنائی کہ میں والڈ کپ لے کے آ گیا ہوں سب کشمیری قوم بھی خوش ہو گئی کہ ہمارا پروسی ملک کا وزیراعظم ہمارے لئے بہت بڑا کچھ لے کے آیا ہے چند ہی دنوں کے بعد اچانک اور اس سے پہلے بھی اس نے خوش قبریاں سنائی تھی اس نے کہا تھا مودی ایلر کشن جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس سے پہلے بھی اس نے کہا تھا کہ نردر مودی سے بڑی امیدیں مباستہ ہیں پانچ اگست کو پتا چلا کہ نردر مودی اور پاکستان کے نشوئی وزیراعظم آپس میں ڈیل کر چکے ہیں اور وہ ڈیل دو کروڑ انسانوں کی قیمت پہ کی گئی ہے وہ دو کروڑ انسانوں کے ارمانوں پہ کی گئی ہے حضرت ریاست جمہور کشمیر کے اس قطعے میں مجھے حیرت ہوتی ہے پلندری کے لوگوں جہاں پہ کچھ اصلا پہلے سبی لینا سبی لینا الجہاد الجہاد کے فلسفے اور نعرے بھی سنا کرتے تھے ہم مجھے تو میں تو یہ پیغام دینے آیا ہوں پلندری کے بازمیر لوگوں ان کی ذرا پلاشتو کرو کس نے ان کو دبوچ لیا ہے کس نے ان کو جو ہے وہ وہ کوئی پہ لے کے چلا گیا ان کو آج سے زیادہ جہاد کا وقت کا انسا تھا آج سے زیادہ مشکل وقت کا انسا تھا آج راست جمہور کشمیر کے اس قطعے میں ہر روز میری ماں اور بینے اور بیٹیاں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتی ہیں کہ کوئی ہے جو ہماری حصت بچائے کوئی ہے جو ہمارے لیے ہمارے لیے ہمارے ساتھ کھڑا ہو کوئی نہیں ہوگا اور کون ہو سکتا ہے پاکستان نے پچھلے دنوں بہت دلچسپ بات کی ہے مالدیب کے صدر سے کہا ہے کہ کشمیر کے مسئلے میں ہماری تعاون کرو اور کسی نے بڑی خوبصورت لطیفہ زنایا لطیفوں کا وقت نہیں ہے بہت بہت صورتحال خراب ہے کشمیر کی لیکن سنا دیتے ہیں آج کے آلات کے مطابق کہ وہ کوئی جنگ ہو رہی تھی اس جنگ میں لوگوں کی ضرورت پڑ گئی بادشاہ کو اس نے اپنے کارے خاص کے لوگوں کے اپنے آلکاروں کو بیدا کہ ہر گھر سے جو نوجوانوں کو پکڑ کے لے جاؤ تو وہ جاتے جاتے کسی میراسی کے گھر میں گھس کے میراسی کے بچے کو پکڑا تو اس کی ماں کہنے لگی ماں نے پیچھا کیا ہو گیا اس نے کہا بادشاہ سلامت نے کہا ہے کہ نوجوانوں کی ضرورت ہے اس لیے ہمیں آپ کے بچے کو ساتھ دیکھے جا رہے ہیں اس نے کہا اگر باد میرس کیونکہ گھر تک پہنچ گئی ہے تو بادشاہ کو میرا پاگام دو دی کوئی فائدہ نہیں ہے بہت ماہ تک پہنچ چکی ہے مالدین کے صدر تک پہنچی ہے یو اے ای کی صدر نے جو ہے وہ سوچ ایک سی بولہوار دیا ہے مودی کو سعودی عرب نے مودی کے لیے ریڈ کارپیٹی ریست اقبال کیا ہے یہ ہے اموت مسلمہ یہ ساری اموت مسلمہ راست جمع کشویر کے لوگوں کے لیے ان کا کوئی کردار نہیں ہے یہ لڑائی اپنی اور بینیں لڑنی ہے یہ لڑائی ہم نے لڑنی ہے یہ لڑائی ہماری ہے اور یہ لڑائی ہماری کیوں نہ ہو میری ماں کو میرے کوئی گھنے اٹھا کے لے جائیں میں پڑوسیوں سے مدد منتا پھروں گا میری ماں کو آزاد کروالو یہ بیگرتی کی بات ہوتی ہے ہماری درتی ماں ہے ہماری بچیاں بینیں آج مشکل میں ہیں ہم لوگوں کی طرف آنکھیں پھار پھار کے دیکھ رہے ہیں ہم ادھر ادھر فریادے کر رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا خود اٹھنا پڑتا ہے لڑنا پڑتا ہے اپنی لڑائی لڑو کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے نہیں لڑو کے نہیں لڑو کے تو بیگرتوں کی فرست میں آوگے فخر سے کہتے ہو نا سبز علی خان اور ملی خان کی اولاد ہیں سبز علی خان اور ملی خان کی اولاد اس لیے ہو کہ وہ قربانیاں دینے والی بات کرتے تھے پھر پھر ریاست جمع کشپی میری ماں ہے یہ درتی ہماری ہے یہ وطن ہمارا ہے اس وطن سے الفت اس وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے پغامر اسلام جب جب مکہ سے مدینہ گئے تو مدینہ میں صبح اٹھ کے کہتے تھے مجھے مکہ کی ہوائی ٹھنڈک دیتی ہیں مکہ میرا گھر ہے مکہ کے لیے بیچین رہ دے تھے مکہ ان کی سرزمیر تھی یہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے درتی سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے یہ کوئی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے پھر یہ کہا جاتا ہے پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ پھر پاکستان سے اگر رشتہ لا الہ تا تو پھر بنگلہ دیش کا پاکستان کے ساتھ کیا رشتہ تھا کیا بنگالی علاق ہوگے وہ غیر مسلم ہوگے وہ بھی مسلمان ہیں اور وہ جو اندستان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی تو مسلمان ہیں کیا ان کا ایمان ختم ہو گیا نائی جھوٹ ہے یہ فراڈ ہے یہ بہمانہ قسم کی باتیں ہیں جو ہمیں ورگلانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اور درست کہا ہے فضل الرحمن نے ابھی اس نے جو چند دن پہلے کہا لوگ کہتے ہیں آزادی مارچ کیا ہے جو اسلام آباد کی طرف جا رہا ہے ہم نے کہا درست کہتا ہے پاکستان امریکن سامراج کی ایک تفیلی ریاست ہے ایک کلائنٹ سٹیٹ ہے ایک کماشتہ ریاست ہے وہ آزاد نہیں ہے وہ اس کے اوپر چند گھرانوں کی اکمرانی ہے اس کے اوپر چند خاندان اکمرانی کرتے ہیں اس کے اوپر چند بڑھرے اکمرانی کرتے ہیں چند جگیردار اکمرانی کرتے ہیں سرمائے دار اکمرانی کرتے ہیں وہ ایک مخصوص طبقے کا ملک ہے وہ غریبوں کا ملک نہیں ہے وہ ان مظلوموں کا ملک نہیں ہے جن کی ماں اپنی بچوں کی پروش کے لیے اپنی عصمداری کرواتی ہیں وہ ان لوگوں کا ملک نہیں ہے جو اپنے بچوں کو پروش کرنے کے لیے اپنے کرتے بیج دیتے ہیں وہ ان لوگوں کا ملک نہیں ہے جس میں پھانوں میں بیل زندیاں ہوتی ہیں جس میں کجہدیوں میں لوگ تظریر ہوتی ہے وہ ان کو انکازات کروانے کے لیے حضرت روان لگنا ہے اس کو بہتر سمجھتے ہیں اس کا آزادی مارچ کو لیکن ہمیں اپنی آزادی کی مارچوں کو خود کرنا پڑے گا ہمیں اپنی لڑائی کو خود لڑنا پڑے گا کوئی نہیں لڑنے کے لیے آئے گا اس لیے اس لیے بہا زمین لوگوں پلندری کے پلندری کے روشن زمینوں ہم محسوس کرتے ہیں ہم آزان دینے آئے ہیں ہم آواز دینے آئے ہیں اور مجھے امید ہے یہ وقت سا ہے مجھے اندازہ ہے آپ ایک استرابی کیفیت میں ہو مجھے اندازہ ہے آپ کے سارے لوگ اس موقع پہ خموش رہنا نہیں چاہتے ہیں مجھے اندازہ ہے آپ کے سارے لوگ پیر و جمع سارے عملا کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ڈریکشن نظر نہیں آ رہی ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں کیسے کریں وہی تو سمجھانے آئے ہیں وہی تو بتانے آئے ہیں کہ کیا کرنا ہے دیکھ یہ لڑائیاں حکمت عملی سے لڑی جاتی ہیں لڑائیاں لڑنے کے لیے پلان کرنا پڑتا ہے لڑائیاں تکرانے سے نہیں ہوتی ہیں لڑائی تکرانے کا مطلب فوری تکرانے کا مطلب خود کشی ہو جاتا ہے حکمت عملی کی ضرورت ہے لڑائی لڑنے کے لیے مورچہ بنانے کی ضرورت ہے ہمیں پاکستان اور اس کے ہمدردوں نے ایک چٹیل میدان میں پھینک کے کہا لڑو ایک ایسی جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے جہاں ہمارے آگے پیچھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے اس لیے ہم نے دانش و حکمت سے طویل غور و فکر سے ہم نے سوچا کہ ایک مورچہ بنانا بہت ضروری ہے ایک مورچے میں مورچے سے ہو کے لڑائی لڑی جائے گی بغیر مورچے کے لڑائی نہیں لڑی جائے گی اور وہ مورچہ کوئی نیا نہیں ہے اس مورچے کو ہمارے اسلاف کی ارداد قربانیوں کے نتیجے میں بنا چکے ہیں لیکن وہ مورچہ وہ مورچہ شرف زندو کے آتھوں چلا گیا وہ مورچہ گماشتو کے آتھوں چلا گیا وہ مورچہ ایجنٹو کے اب جلالو کے آتھوں چڑھا گیا ہے ان سے آزاد کروا اس مورچے کو جو اس مظفر آباد کا مورچہ ہے مظفر آباد کے مورچے کو آزاد کروائیں گے وہاں ابابی راج قائم کریں گے آپ کی اور مہری اور آم آدمی کی حکمت قائم کریں گے پھر وہاں سے ہم سفارتی معاہ پہ بھی سیاسی معاہ پہ بھی عشقری معاہ پہ بھی اس طرف بھی ایک بغیر ہجکڑیوں کے بغیر زنجیروں کے توڑتے ہوئے اپنی من مرنی سے جد ہو جائے کو آگے بڑھائیں گے ورنہ ورنہ ہمارے ہاتھ پہوں بندے ہوئے ہیں ورنہ تو ورنہ تو ستائی فراباد میں پاکستان کے وزیر آدم نے کہا میرا انتظار کرو میں مجھے ہمیں جا رہا ہوں میں ستائیس تاریخ تک انتظار کرو سارے کشمیری میں ستائیس تاریخ کو بعد واپس آؤں گا میں بتاؤں گا کیا کرنا ہے میں آکے بتاؤں گا کنٹرول لائن کی طرف اس وقت تک نہیں جانا میں آپ کے جذبات کا احساس رکھتا ہوں وہاں پہ گئے تقریر کی اگر تقریری مقابلہ ہوتا تو پہلا انہام گلتا ان کو تقریری مقابلہ نہیں تھا اسی لاک کشمیری کربوب درد میں کربلا کے منظر میں بیٹھے ہوئے تھے خیمیں جل رہے تھے ایک عجیب قسم کی قیفیت تھی حسین ابن علی جس طرح کربلا میں بے بستا جس طرح اس کی بینے بیٹیاں مائیں تڑپ رہی تھی وہ قیفیت ہے اس طرف وہ سارے سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا حالان انہوں نے والا ہے وہاں پہ سوائے تقریر کے اور وہ جو تقریر ہوئی ہے اس کے بچن اس کے بعد بنگلہ دیش کی وزیراعظم نے بھی ایک تقریر کی ہے جو بہت دلچسپی جو کسی کو نہیں پتا اس کے بعد اسی ناوازہ تقریر کرنے آئی اس نے کہا پاکستان کے پرائیم نیسٹر نے آج امت مسلمہ کی بہت خوبصورت مہدی کی ہے اس نے کہا ہے کہ پوری دنیا میں برما کے مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے دنیا میں عورت کو ادھاب نہیں پینے دیا جاتا دیکھیں اس نے کہا وزیراعظم پاکستان آپ اپنی تاریخ بھول گئے ہو اس نے کہا یاد کرو تمہارے دامن پہ بیس لاکھ بنگالیوں کے خون کے چیٹے ہیں تم کیسے مسلمانوں کی بات کرتے ہو اس نے کہا تم عورت کے ادھاب کی بات کرتے ہو تم بول گیا ہو کہ دو لاکھ بنگالیے اور تم کو تمہاری فوج نے پرگنل کیا تھا کیا جواب تھا اس بارے میں دنیا آپ کو سپورٹ اس لیے نہیں کرتی ہے اس لیے نہیں کرتی ہے کہ آپ کا ملک دنیا میں بیکاری کے طور پر دکھا جاتا ہے سعودی عرب میں جاتے ہیں وہ آپ کی ہمایت کرنے کے بعد بجائے آپ کو تیارہ دیتے ہیں اس تیارے میں چلے داؤ اگر وہ کشمیریوں کا خیر خواہ دا وہ کہتا نہیں میں پیدل جانے پہ تیار تو تمہارا تیارہ نہیں تیئے مجھے کشمیر کی ہمایت چاہیے نہیں یہ ساتھیا میں گدارش یہ کر رہا تھا میں گدارش یہ کر رہا تھا میں سارے پلندری کے بازمیر لوگوں سے یہ گدارش کرنے آیا ہوں میں یہاں کے بزرگوں سے یہ گدارش کرنے آیا ہوں کہ آج آج وہ جو 29 تاریخ کے بعد واپس آئے تو کہنے لگے نہیں پہلے کہتے تھے کہ اگر ہندوستان نے حملہ کر دیا کشمیر پہ تو موت اور جواب دیں گے آزاد کشمیر کو بچائیں گے ہینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے ابھی ہمارے کچھ لوگ ناشنالسٹو نے انتہائی زمانت ہو سکتے ہیں بہت ساری ہمارے بارے میں کہا جا سکتا ہے کچھ نہ کچھ باتیں لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کیا ہم نے اس ریاست جمہ کشمیر میں کوئی خزانہ لوٹایا کبھی کبھی کوئی منسٹریاں لئی ہیں کبھی کوئی اقتدار میں رہے ہیں کبھی کوئی سکیم کھائی ہے اگر ہم اپنے نظریات کو اپنے چیت سے خرچ کر کے کرتے ہیں بات تو پھر الزمات بھی لگاتے ہو یہ پانچ اگست کے بعد پانچ اگست کے بعد 26 تاریخ و 26 اگست کو اسی جگہ پہ پہلا اتجاز قوم پرستو نے اور پی اینے کے زیرے تمام ہوا تھا دوسرا دوسرا اتجاز 6 سپٹیمبر کو 33 نوڑ کی طرف ہمارے لاکھوں ادھاروں لوگ نکلے ہیں ابھی پچھلے دس دن سے چار تاریخ سے لے کے مسلسل ہمارے لوگ چکوٹی کے بعد دھرنا دے کے بیٹے ہوئے ہیں اور وزیر اعظم پاکستان کہتا ہے آگے نہیں بڑھنا لائن اپ کٹرول کی طرف چلے جو کہ ہندستان حملہ کر دے گا ہم پوچھتے ہیں موڈی تو نے کلیار کر دیا نرندر مورٹی نے کہا کہ میں نے آٹم بم دیوالی کے لیے نہیں رکھا ہوا ہے میں وزیر اعظم پاکستان سے پوچھتا ہوں تم نے اپنی ماں کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے اگر اس نے دیوالی کے لیے نہیں رکھا ہوا ہے تو تم نے کس لیے رکھے ہوئے ہیں ہم نے کہتے ہیں کہ ہندستان پاکستان جنگیں کریں جنگیں مسئلوں کا حل نہیں ہے جنگ تو خود ایک مسئلہ ہے لیکن کیوں دھوکہ دیتے رہے ہو چون اپنے لوگوں کو چون اپنے لوگوں کو یہ بات بتاتے رہے ہو اٹم بم بنانا بہت ضروری ہے گوری اور شاہین بنانا بہت ضروری ہے یہ طاقت آلٹمی طاقت بننا بہت ضروری ہے ہندستان سے ہماری دشمنیاں کشمیر کے بسلے میں ہم ہندستان سے ہم ہندستان سے بندگار کی گلیوں میں طاقہ کی گلیوں کا بدلہ لیں گے ہم پانویں آدار فوجیوں کا بدلہ سرین اگر کی گلیوں میں لیں گے آج وقت آیا آج وقت آیا تو جرنیل کو جرنیل کی کانگیں کاف رہی ہیں وہ یہ بات کہتا ہے نہیں ہم دو دن بھی لڑائی نہیں لڑ سکتے ہیں ہمیں پراکسی لڑ نہیں پڑے گی ہمیں پھر سے مجھائی دین تلاش کر کے ان کو گسانہ پڑے گا اب کوئی مجھائی دین تمہیں نہیں نظر آئے گا اس ملک میں کوئی تمہاری پراکسی لڑنے کے لیے نہیں لڑے گا ہاں آپ لوگ نکلیں گے اب گھوری لہوار اگر ہوگی تو ریاست جب وہ کشمیر کے بیٹے اپنے بل بوتے پہ لڑیں گے اپنی ملیاتوں پہ لڑیں گے تمہاری پراکسی لڑیں گے تمہارے شروع پہ نہیں لڑیں گے اس لیے اس لیے گزارش کرنا چاہتا ہوں میں میں امید کے ساتھ آیا ہوں پلندری سے ہماری ورنی وابستیاں ہیں میرا تعلق جو ہے وہ کائی گلہ سے ہے اور ایک وقت تھا پلندری ہمارے بزرگ تاریخیں دینے آیا تھے ایک وقت تھا پلندری میں ہمارا ڈسٹک کا ڈی اچو آفیس ہوا کرتا تھا ایک وقت تھا آرے سارے یہاں پہ ہوا کرتے تھے ہم سارے یہاں پہ آیا کرتے تھے صبح تاریخیں دینے آیا کرتے تھے ہم کل ہم بہت زیادہ عرصہ پہلے تو آپ سے الگ نہیں ہوئے ابھی کل کی تو بات ہے اس لیے یہ ہمارا گھر ہے پلندری ہمارا گھر ہے اس سے ہماری اس سے ہمارا ماضی جڑا ہوا ہے اس سے ہماری انسیت ہے یہ تو اس سے ماضی میں چلے جائیں فورکی سیون سے پہلے جائیں تو یہ تو سدنوتی تھا یہ تحصیل سدنوتی تو پورے راولہ کورٹ کا مرکز تھا یہی تو تھا اور تو کچھ بھی نہیں تھا اس لیے یہ جو تحصیل سدنوتی تھا یہ جو آپ زیلا سدنوتی ہے یہ جو پلندری ہے اس کی تاریخ جو ہے وہ شاندار تاریخ ہے اس لیے نہیں شاندار اس لیے نہیں شاندار کہ یہاں پہ آپ بہت اچھے کپڑے پھنتے ہو اس لیے نہیں شاندار کہ آپ کے چیروں پر دھائیاں بہت اچھی ہیں اس لیے نہیں شاندار کہ آپ کے عبا اور آپ کے دستانیں بہت اچھی ہیں نہیں اس لیے شاندار ہے کہ آپ لڑنے والے لوگوں خون دینے والے لوگوں باہی لوگوں بغاوت کرتے ہو اس لیے تو خوبصورت لگتے ہو اس لیے تو ہچے لگتے ہو اور اس لیے امید کے ساتھ آئے ہیں کہ ایک کی تاریخ کو ایک نئی تاریخ رقم کرنے کا دن ہے میں امید رکھتا ہوں کہ اکیس تاریخ کی صبح کافزہ در کافزہ اپنے نوجوانوں کو میں پلندری کے تی این اے کے ذمہ دارہ سگزاری کرتا ہوں اسی چوک کے اندر اسی چوک کے اندر پندرہ تاریخ سے کیمپ لگاؤ یہاں پہ بیٹھو لوگوں کو ہند بلدو لوگوں کو لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑو ان کی انٹریاں کرو ان کو تیار کرو ان کو مصطفی کرو ایک بلان دو ان کے ساتھ بیٹھو ان کو کہو ایک کس تاریخ کو ہمارے ساتھ چلو یہاں سے مجھے امید ہے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تازات میں سندوزی سے لوگ نکلائیں گے اور 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 پھر جائیں گے اے اے خاک نشینو اٹھ پٹو وہ فقت قریب آپ پہنچا ہے اے خاک نشینو اٹھ پٹو وہ فقت قریب آپ پہنچا ہے جب تک تو اٹھا لے جائیں گے جب تاج کی رائے جائیں گے اور راج کرے گی راج کرے گی خلقِ خدا جو تُو بھی ہے اور میں بھی ہوں اور آخر میں اقبال کے شیر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ اس نے نہیں کہا کہ میری دنیا کے سرمایہ داروں کو جگہ اس نے نہیں کہا میری دنیا کے جاگیر داروں کو جگہ اس نے نہیں کہا میری دنیا کے وزیروں کو جگہ اس نے نہیں کہا میری دنیا کے سطر و وزیر آدم کو جگہ چونکہ دین انہیں جاگنا یہ تو رات پوری جاگتے ہیں دن پورا سوتے ہیں یہ اس وقت جاگتے ہیں جیسا لوگ سو جاتے ہیں یہ اس وقت سوتے ہیں جب لوگ جاگتے ہیں چونکہ اگر جاگتی آنکھوں کے ساتھ یہ بھی جاگیں گے تو لوگ مطالبے کرنے پہنچ جاتے ہیں بڑے صاحب کے پاس جاؤ درخواست لے کے جاؤ اندر سے آباد آتی ہے سب سوئی ہوئے ہیں سب آرام کر رہے ہیں کسی کی درخواست پر شنوائی نہیں ہوتی ہم تو سوچتے تھے ہم تو سوچتے تھے یہ بابا کا شہر ہے وہ بابا جس نے یہاں پہ ایک ایسی تحریک چلائی تھی جس نے ہمارے علاقے میں جا کے کہا تھا یہ ناشوار چھوڑ دو جس نے ہمارے علاقے میں جا کے کہا تھا یہ جو عورتیں بہت 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 بڑے کپڑوں کے ساتھ اپنا وہ جو شلوار بناتی ہے یہ تصرف ہے یہ فضل کرتی ہے لہذا بہتر ہے آپ تھوڑا سا ادھیاد کرو اور یہ دو پیسے ہیں یہ پیسے سے اپنے بچوں کو تربیہ دو اپنے بچوں کو پڑھاؤ ان کو تعلیمی اداروں میں بیجو اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ دو بچوں پڑھیں گی وہ ماسٹر کریں گی پی ایش دی کریں گی تو اس کی نسل کا اس کی نسل کا جو ہے وہ منسٹر ہوگا جو اکربہ پرمیر بھی کر کے اپنے خاندان سے کسی کو چھپ کے جو ہے وہ ملازمہ دلائے گا وہ ساری بچوں کو اپنی بچوں سمجھتا تھا یہ اپنے گھر کی بچوں کو اپنی بچوں سمجھتے ہیں اس لیے ان سے ہمیں توقعات نہیں ہیں اس لیے تو اقبال نے کہا تھا اٹھو میری دنیا کا غریبوں کو جاگا دو کاخ امرہ کے درو دیوار ہلا دو یہ کاخ امرہ کے درو دیوار ہلانے کا دن ہے ایکیس کو چلو بائیس کو بائیس کو تک تو تاج اچھا لیں گے راست و متشمیر کی عدادی کی لڑائی کا آغاز کریں گے ایک نئی صبح روشن کریں گے ایک نئی عظم کے ساتھ آگئی بڑھیں گے بہت شکریہ بہت میں میرے وطن کے اداس لوگوں نہ خود کو اتنا مَبْتَبَدَ ر passar مَا основror مِن مَا مَبْتَابَ مَا مَا